الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما انفقتم من نافقتم او نظرتم من نظر فإن اللہ علمه وما انفقتم اور جو تم خرج کرتے ہو من نافقتم کوئی خیرات او نظرتم یا تم نظر مانتے ہو من نظر کوئی نظر فإن اللہ علمه بشک اللہ اس کو جانتے ہیں اس میں اللہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیتوں سے واقف ہے جس قسم کی تم نیت کرو گے اسی قسم کا اللہ تمہیں بدلہ دے جتنا اخلاص ہوگا اتنا ہی نام بڑھ جائے گا اگر ریاکاری سے کچھ ہو گیا تو سب کچھ زائے ہو جائے گا اور جو تم خرج کرتے ہو وہ کتنا حلال ہے کتنا پاکیزہ ہے یا کتنا ناقص ہے وہ سب اللہ اس کو جانتے ہیں یا او نظرتم من ناظرین غیر اللہ کی تازیم اور خوشنودی کے لیے کوئی تم نظر مانتے ہو یا کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے طور پر کوئی خاص مقصد کے لیے نظر مانتے ہو وہ بھی اللہ جانتے ہیں یعنی اللہ کسی عمر سے بے خبر نہیں ہے سب کچھ جانتے ہیں اور ہر ایک پر اس کے مطابق ہر عمل پر اس کے اخلاص اور اس کے پاکیزہ ہونے کے مطابق اس کا بدلہ دمین دیتے ہیں وہ مالی ظالمینہ من انصار اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے اب لفظ ظالم عام ہے اب جو ریاکری کرتا ہے یہ گھٹیا مال دیتا ہے یا اللہ کے رستے میں خرج کرنے کی شرائط کا لحاظ نہیں کرتا غیر ناجائز مسارف میں مال خرج کرتا ہے جو سارے اس ظالم کے لفظ میں آتا ہے کہ یہ وعید اللہ تعالی ہم سب کو سنا رہے ہیں مال الظالمینہ من انصار انتبدالصدقات فنعمہیہ اگر تم خرج کرتے ہو انتبدال اگر تم ظاہر کرتے ہو صدقات خیرات کو صدقہ کرنے کو فنعمہیہ تو یہ بھی بہتر ہے وانتخفوہا اور اگر تم چھپا کر دیتے ہو اور اگر تم ان کو چھپاتے ہو یعنی صدقات فقرہ فقرہ کو دیتے ہو تو یہ تمہارے لئے بہتر ہے وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّعَاتِكُمْ اور اللہ دور کرے گا تم سے تمہاری تمہارے گناہ سیعاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللہ خوب خبر رکھتے ہیں بِمَا تَعْمَلُونَ اس کو جو تم کرتے ہو یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہیں عالم الغیب ہیں خبیر بصیر ہیں حاضر ناظر ہیں وہ سب کچھ اس کے اللہ کے سامنے ہے لہٰذا جتنے بھی تم صدقات دیتے ہو وہ ظاہر کر کے دیتے ہو یا چھپا کر دیتے ہو وہ سب اللہ کو معلوم ہیں لہٰذا وہ اس کا تمہیں بہترین بدلہ دیں گے اور انام تمہارا کیا ہوگا کہ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّعَاتِكُمْ تمہارے گناہ اللہ تعالیٰ مٹا دیں گے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیقت فرمائے اللہ تعالیٰ فرمائے لَيْسَ عَلَيْكَا هُدَاهُمْ نہیں ہے آپ کے اوپر ان کی ہدایت اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تلقین تبلیغ کرتے تھے اور لوگ لوگوں پر اثر نہیں ہوتا تھا مانتے نہیں تھے تو حضور کو بڑا دکھ ہوتا تھا تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں لَيْسَ عَلَيْكَا هُدَاهُمْ ان کے ہدایت نہیں ہے آپ پر لَيْسَ عَلَيْكَا هُدَاهُمْ آپ پر خُدَاهُمْ ان کے ہدایت وَلَكِنَّ اللَّهَ لَيْكَنْ اللَّهَ يَهْدِ مَنِ شَاء ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب تھا اور حضور کو تسلی دینا تھی کہ ہدایت آپ کے ذمہ نہیں ہے بلکہ آپ کا کھام ہے صرف دعوت دینا ہدایت کا معاملہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کے حوالے سے فرمارے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرِنْ فَلِعَنْ فُسِكُمْ اور جو تم خرچ کرتے ہو تو تمہارے وہ اپنے لئے ہیں جو تم خرچ کرتے ہو مِنْ خَيْرِنْ مَالْ میں سے فَلِعَنْ فُسِكُمْ تو تمہارے اپنے لئے ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ ایک اصول بتا رہے ہیں کہ صدقاتِ واجبہ جو ہوتے ہیں وہ صرف مسلمان غریب فقیر اللہ کے رستے میں نکلنے والا جہاد کے لئے طالب علم اس کو صرف مسلمان کو دے سکتے ہو غیر مسلم کو تم یہ نہیں دوگے اور باقی رہے گا وہ دوسرا نفلی صدقات یہ صدقاتِ واجبہ صدقاتِ واجبہ کے اندر زکاة اشر منت نظر جو مان لیتے ہیں اس کے بدلے میں جو دیتے ہیں قسم کا کفارہ جو دیتے ہیں اور جو ہم دیتے ہیں صدقہِ فطر یہ سارے صدقاتِ واجبہ میں آتے ہیں تو صدقاتِ واجبہ صرف مسلمان کو دیے جا سکتے ہیں اور مسلمان میں پھر جو سادات ہیں سید ان کو بھی نہیں دینا کیونکہ مال جو ہوتا ہے وہ یہ جو صدقہ ہوتا ہے یہ مال کی محل ہوتی ہے اس لیے مال کی محل خاندانِ نبوت کو دینے سے منہ کیا ہے اور اس کے علاوہ باقی جو صدقات ہیں نفلی صدقات وہ سادات کو بھی دیے جا سکتے ہیں کافروں کو بھی دیے جا سکتے ہیں لیکن کافر ہربی نہ ہو زمینی کافر ہو غیر ہربی یا ہربی وہ ہوتے ہیں جو مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے ہیں یا مسلمانوں کے خلاف پیسہ کٹھا کر رہے ہیں غیر ہربی وہ ہیں جو ہمارے ملک میں عام لوگ رہ رہے ہیں اور وہ مجبور ہیں ان کو دیا جا سکتا ہے اور اگر ان میں بھی خطرہ ہو کہ یہ مال ادھر جمع کروائیں گے تو پھر کسی صورت میں دینا جائز نہیں ہے وَمَا تُنْفِقُونَ اِلَّكْ تِغَوْا وَجْهِ اللَّا اور جو تم خرچ اور نہیں تم خرچ کرتے ہو مگر اللہ کی رضا کے لئے یعنی تمہارا خرچ کرنا صرف اللہ ہی کی رضا مقصد ہو اخلاص سے غیر اللہ کے لئے جا کری وغیرہ اس میں شامل نہ ہو وَمَا تُنْفِقُوْ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّا إِلَيْكُمْ اور جو تم خرچ کرتے ہو یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انام ملنا ہے اس کے بدلے میں اس کے حوالے سے تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہئے اللہ کی طرف سے اللہ کے لئے جو تم بھی خرچ کرو گے اس کا بدلہ بہترین بدلہ تمہیں ضرور ملے گا تمہارا حق رکھا نہیں جائے گا حق تو کیا اس سے کہیں بڑھ کر تمہیں بدلہ دیا جائے گا لِلْفُقَرَا اِلَّذِينَ اُحْسِرُوا فِي سَبِلِ اللَّهِ ان فقارہ کے لئے جو روک لئے گئے اللہ کے رستے میں لا يستطيعون ضرباً فِي الْأَرْضِ نہیں وہ طاقت رکھتے ضرباً چلنے کی فِي الْأَرْضِ زمین میں کمائی کے لئے نکلنے کی فرصت ان کے پاس نہیں ہے کیونکہ وہ تو اللہ کے رستے میں روک لئے گئے ہیں يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ عَوْنِيَاءَ مِنَتْتَعَفُفُ يَحْسَبُهُمْ سمجھتے ہیں ان کو الْجَاهِلْ نَوَاقِفُ عَوْنِيَاءَ مَالدَار مِنَتْتَعَفُفُ ان کے تعفف کی وجہ سے تعفف کا معنیت ہے سوال سے بچنا تَعْرِفُهُم بِسِی مَاہُم تم انہیں پہچان سکتے ہو بِسی مَاہُم ان کے چہروں سے ہیں وہ ضرورت مند وہ مانگتے نہیں ہیں بچتے ہیں سوال کرنے سے اس لئے ان کو غنی سمجھ لینا اور بات ہے بغیر دیکھیں لیکن اگر گوھر کرو تو ان کے چہروں سے پتہ چل جائے گا لَاِسْ أَوْلُونَ النَّاسِ الْحَافَا وہ نہیں سوال کرتے لوگوں سے لپٹ کر بے شک اللہ اس کو خوب جاننے والے ہیں تو یعنی صدقات و خیرات کے مستحقین کی جو صفات اللہ نے اس میں بیان کی ہیں ایک تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے اللہ کے رستے میں ان کو روک لیا گیا ہے دوسرا نمبر پر وہ دنیا میں مشغول نہیں ہو سکتے اگر مشغول ہو جائیں گے تو پھر اصل مقصد فوت ہو جائے گا وہ کچھ کر نہیں پائیں گے تیسرے نمبر پر ناواقف لوگ ان کو مالدار سمجھتے ہیں کیونکہ وہ لپٹ کر سوال نہیں کرتے چوتھے نمبر پر آپ ان کے چہروں سے دیکھ تو سکتے ہیں کیونکہ چہرے سے سمجھا جاتا ہے کہ یہ بندہ ضرورت مند ہے یا مجبور ہے یا بالکل ٹھیک ہے اندازہ ہو جاتا ہے اور پھر ایک صفت ان کی بیان کی کہ وہ لپٹ کر مانگتے نہیں ہے کسی کے پیچھے نہیں پڑ جاتے پانچ صفات اللہ نے علماء طلعبہ اور اللہ کے دین کے لئے جو کام کر رہے ہیں خاص طور پر ان کی بیان فرمائے اس میں اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً چار سو مہاجرین مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدیب منورہ آگئے تھے اپنا گھر بار مال و مطا سب کو چھوڑ کر آوے تھے اور ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے تھے مسجد نبی کے پاس ایک چبوترہ تھا صفحہ تو یہ لوگ دن کے وقت وہاں پڑھتے رہتے مسائل سیکھتے اور رات کو ادھر ہی سو جاتے اور اگر کہیں سے مال کو آگیا تو کھا لیتے اگر نہیں آیا تو پھر وہاں پڑھے رہتے اور گزار وہاں ایسے ہی سو جاتے گزارہ کرتے اسی وجہ سے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک روایت یہ بھی موجود ہے کہ وہ جمعہ کے دن لوگ جب آتے تھے زیادہ تو یہ ایسے پڑھے ہوتے تھے بے ہوش سے انداز میں مد ہوش تو لوگ سمیتے ہیں ان کو کوئی مرگی کا مرض ہے تو اس کے علاج کے لیے لوگ گردن پر پیر رکھتے تھے تو بعض لوگ پر ان کی گردن پر پیر رکھتے حالانکہ ان کو کوئی دورہ نہیں پڑا ہوتا تھا وہ بھوک کی وجہ سے انہیں ڈھال پڑے ہوتے تھے وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال رات کو اور دن کو سرزن پوشیدہ وعلانیتن اور ظاہرن فَلَهُمْ عَدْرْهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ تو ان کے لیے ہے ان کا عدر ان کے رحم کے پاس وَلَا خَوْفُنْ عَلَيْهِمْ ان پر کوئی خطرہ نہیں ہے خوف نہیں ہے وَلَا هُمْ يَحْزَنُونْ اور نہ ہی ان کو کوئی غام ہوگا یہ اس کے اندر دن کو رات کو خفیہ اعلانیاں ہر طرح خرچ کرنے کے حوالے سے جو بتایا گیا اصل میں ہوا یہ تھا جب یہ پچھلی آیتہ لِلْفُقْرَا اللَّهِنْ اُحْسِرُ یہ جب نازل ہوئی تو حضرت عبد الرحمن بین آف نے دینار بھیجے اصحاب صفحہ کے لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رات کے وقت اچھوہارے بھیجے تو پھر یہ دوسری آیت نازل ہوئی یہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن صدیق رضی اللہ عنہ نے چار ہزار درحم خیرات کیے ایک ہزار رات کو ایک ہزار دن کو ایک ہزار چھپا کر ایک ہزار اعلانیاں اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو گویا اگرچہ یہ اشانہ نازل تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر ہے لیکن یہ حکم تو عام ہے کہ رات کو خرج کرو یا دن کو کرو اور خفیہ طور پر کرو یا پوشیدہ اعلانیا کرو ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اللہ خوب جانتے ہیں لہٰذا اس کا بدلہ ضرور ملے گا ایسے لوگوں کو کوئی خوف نہیں ہے کسی قسم کا آئندہ قیامت کے دن بھی انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ عرش کے سائے کے نیچے ان کا اکرام فرمائیں گے وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور انہیں کوئی رحم بھی نہیں ہے یہ اتنا مال جو دے دیا ہے کہ آپ بتانے ہیں اس کا کیا بنے گا اس کا بدلہ اللہ نے اپنے پاس سے جو دینا ہے ان کو کسی قسم کا اس پر قرام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور جب حالات جب قرام کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی کیونکہ اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے بس کریے اگر سود کا تذکرہ شروع ہو رہے ہیں انشاءاللہ یہ فرقل سب اپنے سب کو اپنے رستے میں خوب خرج کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایسے کتنی ساری آیات آ رہی ہیں بار بار اس سے دیکھ کر تو لگتا ہے کہ اللہ بہت ہی زیادہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا رستے میں خرج کیا جائے اللہ ہم سب کو ملکی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين السلام علیکم ورحمت اللہ